رحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس وغیرہ سمیٹڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سب سے زیادہ بڑی ٹیمشن آپ لوگ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ دو سے تین مہینے یا چار مہینے اوپر ہو جائیں تو آپ کو سٹیٹس کا ناپتہ چاہ رہا ہو تو کافی زیادہ پیننگ سٹیٹویشن میں آپ چلے جاتے ہیں پھر رشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ ویب سیٹس بھی غیرہ چیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر تو تھری منتھ ٹو منتھ فور منتھ لکھا ہے لیکن مجھے چار ماہ پانچ ماہ چھ سات آٹھ ماہ مہینے ہونے والے ہیں ایونکہ آپ کے ساتھ کونسیڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے فیملی میمبرز یا آپ کے دوست نے آپ کے ساتھ فائل جمع کروایی ہوتی ہیں تو اس کے ویزہ لگ کر آ جاتا ہے اور آپ کا نہیں لگ کر آ جاتا ہے تب آپ زیادہ ٹینشن میں آتے ہو اس نے بھی تو میرے ساتھ جمع کروای تھی اس کا ویزہ لگ کر آ گیا میرا کیوں نہیں لگا آیا کہ میری انہوں نے فائل دو نہیں گمہ دی یا میرا پاسپورٹ نہیں گمہ دی یا مجھے بھولی تو نہیں گئے یہ اس طرح کے کسٹنس آپ لوگوں کے ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک تھوڑے بہت ٹپس دینے جا رہا ہوں کہ اگر تو آپ کی فائل کافی عرصے سے لٹکی ہوئی ہے تو اس کو کس طرح آپ تھوڑا سا دکھا دے سکتے ہیں وہ بھی لیگل ذریقے سے ٹھیک ہو گیا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کالنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سوشل میڈیا کے جتنے لنکس ہیں ڈسکرپشن میں میں چینل آزمی وزر کیجئے انشاءاللہ کافی زیادہ انفرمیشن آپ کو ملے گی تو یہاں پر میں بات کرتا ہوں سپین کی بات کروں گا اٹلی کی بات کروں گا اسی کے ساتھ ساتھ میں جرمنی کی بات کرتا ہوں ساتھ میں ہی یوکے کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم یوکے کو ڈسکس کرتے ہیں یوکے کیا اگر آپ کا کافی عرصہ ہو گیا ہے فائل وہاں پر سمیٹیڈ ہے آپ کو رسپونس نہیں آرہا یو ہے یا سیٹلمنٹ ہے یا سپونس کیس ہے یا ویزٹ کیس ہے تو اس سلسلے میں یوکے والوں نے ایک بڑے سچا طریقے سے اپنا کونٹیکٹ میں ایک پیڈ انکویری کا اپشن دیا ہوا ہے 2.75 پاؤنڈ جو ہے آپ کے وہ ڈیٹکٹ ہوتے ہیں آپ ان سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری فائل کہاں پر ہے آپ کو وہ ویدین ویق رسپونس دیں گے کہ آپ کا سٹیٹس بتا دیں گے یا آپ کو یہ مزید یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ کچھ عرصہ مزید ویٹ کر لیں تو اس کو پیڈ انکویری بولا جاتا ہے یوکے والوں کا یہ ایک اچھا سسٹم ہے جس کو نہیں پتا وہ خود بھی کر سکتا ہے اور اگر ہماری سروسیز لینا چاہے تو ہم بھی ان کے بہا پر ایمیلز ہوئے رکھا سکتے ہیں یہ اٹھ اپ ٹو جو ہے مسی کے رسپونس کب کرے گی کیا بتائے گی کتنے دن میں رسپونس ہے لیکن یوکے والوں کا رسپونس آ جاتا ہے میں بات کرتا ہوں جرمنی کی تو جرمنی کا آپ کو پتا ہے جو ان کی اپوائنمنٹ ہے لونگ ٹرم فیملی کیسیز میں آلموس ڈیڑھ سال بعد جا کر اپوائنمنٹس آتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا سمیشن وغیرہ ہوتی ہے چار ماہ کے انہیں ٹائم دیا ہوتا ہے کہ چار ماہ کے انہیں اندر ویزا لگ جاتا ہے اگر پانچ چھ سات ماہ لگ جائیں تو ان کی ایمیل آئی ڈی پر جا کر جو مسی کی ایمیل آئی ڈی ہوتی ہے وہاں پر ایمیلز ہوئی رہ کرنی پڑتی ہیں تو وہ بھی آپ کو پوزیٹیو ریسپونس دے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ لوگ جو پریشان ہیں وہ اٹلی سے ریلیٹڈ ہیں کہ اٹلی کی فائلز ہوئی رہ جمع کروائی ہوئی ہے پاسپورٹ جمع کروائی ہوئی ہے چھے چھے مہینے ہونے کو ہیں ابھی تاک کوئی ریسپونس نہیں میر رہا اور جو زینوں میں کوسٹنز آتے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ فائل ہماری گماتوں نے دی یا ہماری فائل کہیں ایسی جگہ گم تو نہیں ہوگی جس میں ہمیں ویزا نہیں ملے گا اگر آپ اٹلی کے بات کرتے ہو کہ لونگسٹ ہماری ایکسپیرینس میں کتنے عرصے کے بعد ریسپونس آیا تھا آرموست تیس ویکس کے بعد جو ہے نا ریسپونس آیا تھا تو یہ کافی زیادہ لبا ٹائم بن جاتا ہے تو اس کے اندر ایک اور مارا کیس ہے جس میں تقریباً سوا دو سال لگ گئے تھے اس کے بعد جا کر ریسپونس آیا تھا آموست کی طرف سے آئی ڈونڈ نو کوئی ریزن نہیں تھے انہوں نے بتائی کہ کیوں ہم ٹائم لگا رہے ہیں کیوں بس انہوں نے ٹائم لگانا تھا بس لگا رہی ہے اچھا اٹلی کا اگر آپ کو اس طرح کا کیس ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جو ہے آن لین سٹیٹس چیک نہیں کر سکتے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو رسید آپ نے سمیشن کروائی ہوتی ہے تو امبیسی میں یا جائری میں آپ کو ایک رسید مل دی ہے تو وہ رسید آپ کا کارداز جو نو پاسپورشناتی کار جو اٹالین پرسن اور جو پاکستانی پرسن ہے وہ آپ لے کر اٹلی امبیسی کو ای میلز کرتے ہیں اور انہیں رسید نمبر بتا کرنا بتاتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمارا کیس پھنسا ہو گا ہے تو اس پر کچھ ورک کریں یہ پرسنلی بھی ہم نے ایکسپیرنس کیا ہے کسی بھی ای میلز اگر آپ ای میل کرتے ہو لگہ داروں نے ای میلز کرتے رہو ان کے پاس ای میل چلے جائے تو آپ کو اگر ای میل وہ رسید ہو یا نہ ہو جو کنسرننگ جو امبیسی کے اندر آپ کا جو ہوتا ہے نمبر ریجسٹر وہاں پر رسپونس آ جاتا ہے تو یہ ریسنٹلی بھی ہم نے کافی لوگوں کے کیسز کی ہیں ان کے بہا پر ای میلز ہوئے رکھی ہیں اور ان کو پوزیٹیو رسپونس آیا ہے وہ کوسٹنالیت ہے کہ آگا ان کے اوبجیکشن جا آئے ہیں یا لائک ویزا بغیرہ لگیا ہے لیکن یہ کہ رسپونس ان کو آتا ہے سپین کے گھر آپ بات کرتے ہو تو سپین بھی ٹائم لیتا ہے سات آٹھ مہینے پر چلے جاتے ہیں سیم اسی طریقے سے سارے ڈاکمنٹس اٹیچ کر کے ان کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد سپین بھی بھی پوزیٹیو رسپونس دے دیتی ہے تو یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آن لائن طریقے سے چیکنگ ہو جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آن لائن سٹیٹس کبھی بھی نہیں بتاتے بس جب بھی آپ ہم ایسی میں جیری میں یا بیال ایس میں کال کریں گے تو آپ کو ایک ہی کینگے انڈر پرسیسنگ ہے اب یہ نہیں پتا کہ پرسیسنگ کہاں پر چاہ رہے ہیں بس وہ یہی بول دیتے ہیں انڈر پرسیسنگ میں ہیں تو ان سے ریلیٹڈ اگر آپ ہماری کنسلٹنسی لیتے ہیں کہ ہم آپ کے بحاہ پر پینڈنگ کیسز سے ریلیٹڈ ایمیلز پروفیشنل طریقے سے کریں تو سکرین پر بھی آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا اور ڈسکرپشن پر بھی شو ہو رہا ہوگا آپ لازمی ویزر کیجئے گا کونٹکٹ کیجئے گا ہم آپ کی کیس کو دیکھتے ہوئے پروپر طریقے سے ایمیلز بھی آرہ بنا کر ایمیلز بھی آرہ کریں گے انشاءاللہ ہوفیلی کہ پوزیٹیو پروس آنا شروع ہو جائیں گے یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ اکثر جن لوگوں کے کافی زیادہ عرصے سے کیسز سے سٹرکٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں ہائر کرتے ہیں ہم ایمیلز بھی آرہ سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر ان ایمیل یا فون بھی آ جاتے ہیں تو ہوفیلی یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے ویلیو پر رہی ہوگی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیار رکھیں گے چینل کو پیار دکھائیں گے اللہ حافظ